پردیس کے ادھیت اور ہمارے امائیم کے بہار پردیس کے ادھیت تمام بیڈائے اور مجلس کے تمام پڑھے بھی ہو دوستو ہم لوگ آج پنجاب میں جو ہمارے بھائی تقریباً 84-85 دن سے دھرنا دے رہے ہیں اسی سنبند میں ہم لوگوں نے ہاں پر دیکھا کہ بیہار کے خاص طور پر سیمانچل میں سارے لوگ چکچا پیٹھے ہوئے ہیں اسی بچ بیرشترہ صورتین صاحب کے حکم سے بیہار کے سر جناب اختول ایمان سے ہم تمام لوگوں کی ایک میٹن ہوئی جس میں یہ تیپ آیا کہ ہم لوگ کشنگنج کی سرزمین پر یہ کسان بیردک کالاک کارون کے خلاف میں دھرنا پر درسن دیا جائے بہرحال باپ تیپ آئی کے پندرے دھروری کو ہم لوگ کشنگنج سمار نالے کے سامنے میں دھرنا دیا جائے میرے دوستو میں ایک چھوٹی سی بات کہا کر آپ سے بیدہ ہونا چاہتا ہوں اور مخاطب ہونا چاہتا ہوں اندرستان کے موجودہ سرکار پر جنہوں نے ہم کشان کے برد میں قیلت قانون بنایا میں پوچھنا چاہتا ہوں اندرستان موڈی سے اے موڈی تم نے جب کشان کے خلاف میں ایک قانون بنایا ہے آپ بولتے ہو کہ کسان کو فائدہ پہنچانے کے کام میں آئے گا لیکن تمام کسان بھائی اس قانون کا دیت کرتا ہے آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس کے لیے آپ نے قانون بنایا وہ خود کہتا ہے کہ ہمیں تمہارا قانون کا ضرورت نہیں ہے پھر اے موڈی تم اپنا کالا قانون کو واپس کیوں نہیں لینا چاہتے میرے دوستو پھر آپ کرتے ہیں میرے دوستو چونکہ ہم لوگوں کو میمورنم بھی جمع کرنا ہے اور کچھ لوگ باقی بھی ہیں پھر صدر صاحب کو بھی سننا ہے اس لیے میں آپ تمام لوگوں کو میں اسوست کرنا چاہتا ہوں بسواد لانا چاہتا ہوں کہ امائیم کے ہم لوگ جب بہت سپاہی آپ کے سمانچن سے جیت کے گئے ہیں اس قانون کے خلاف میں ہم لوگ سرخ سے لے کر سدن تک آواز اٹھائیں گے آپ تمام لوگوں کی سرکھوں کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ حالوات السلام علیکم